بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کے لئے رات کی بچی ہوئی روٹی کے ساتھ ایک ایسی اور نوکھی ریسپی لے کے آئی ہوں کہ آپ ایک دفعہ بنائیں گے تو بار بار بنانے پہ مجبور ہو جائیں گے آپ نے ریسپی کو بالکل اس کی اپنے کرنا انڈ تک ضرور دیکھنا ہے یہ ایک دفعہ بنائیں گے تو بار بار بنانے پہ مجبور ہو جائیں گے ریسپی اچھی لگے تو اس کو لائک کریں اور اس کو شیئر کر میرے چینل کو سبسکرائب کریں چلے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے یہ رات کی بچی ہوئی روٹی لی ہے اور اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکرے کاٹ لی ہیں آپ اس کو کسی کینچی کی مدد سے کاٹ لیں یا کینچی نہیں ہے تو چھوڑی کی مدد سے بھی آپ اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکرے کاٹ سکتے ہیں اب ہم ان تمام ٹکروں کو مکسری جار میں ڈال کر اس کو پیس لیں گے اگر آپ کے پاس مکسری جار نہ ہو تو آپ بلینڈر میں بھی اس کو پیس سکتے ہیں میں نے تمام روٹیوں کا یہ چھوٹا بنا لیا ہے ہم نے اس کو پورڈر فارم میں بنا کر ریڈی کرنا ہے اب ہم اس میں ہافٹی سپون نمک کا شامل کریں گے ریڈ چیلی پورڈر ہافٹی سپون زیرہ ہافٹی سپون اس کے بعد میں نے ایک کالو کو بوائل کیا تھا ایک میڈیم سائز کا اور اس کو گریٹ کر کے وہ بھی اس میں شامل کر دیں آلو ڈالنے کے بعد اب ہم اس میں ایک انڈہ شامل کریں گے اس میں میں نے ایک چھٹکی میٹھا سوڈا بھی شامل کیا ہے وہ سکیپ ہو گیا تھا ان چیزوں کو ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے تھوڑا سا مکس کرنے کے بعد اس میں دو ٹیبل سپون چو پڑا دنیاں شامل کر دیں اور دوان چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر دیں ہمارے پاس یہ ایک ڈو سا ریڈی ہو گیا ہے جب یہ اس اسٹیج پہ ڈو آ جائے تو اب ہم اس کے چھوٹے چھوٹے بول ریڈی کریں گے آپ نے بول کو بہت زیادہ بڑا ریڈی نہیں کرنا یہ نورمل سائز میں میں نے اس کے بول بنا کر ریڈی کر لی ہے کس قدر یہ شاندار بن کر ریڈی ہوئے ہیں کوئی بھی یہ یقین نہیں کرے گا کہ آپ نے یہ بچے ہوئی روٹی سے بنا کر یہ بول ریڈی کیے ہیں اسی طرح ہم تمام بول کو بنا کر ریڈی کر لیں گے میں نے تمام بول کو بنا کر ریڈی کر لیا ہے اب ہم اس کو ایک سائٹ پہ رکھتے ہیں بعد میں بتاتے ہیں اس کا کیا کرنا ہے اب ایک پین لیں گے اور اس میں تقریبا ہاف کپ کوکنگ گوئل شامل کریں گے کوکنگ گوئل کو ڈالنے کے بعد اس میں جو بنے ہوئے کوفتے ہیں وہ شامل کرتے کوفتوں کو شامل کرنے کے بعد جب ایک طرف سے یہ گولڈن برون ہو جائیں تو اس کی سائٹ کو آپ نے ٹرن کر دینا ہے آپ نے اس کو اُلڈ پل کر کے اس کو اچھی طرح سے کوک کرنا ہے چولے کی آنچ کو آپ نے میڈیم پہ رکھنا ہے آپ یقین کریں آپ ایک دفعہ بنائیں گے بچے ہوں بڑے ہوں آپ سے بار بار بنانے کی فرمائش کریں گے جب اس پہ ہوبصورت سا گولڈن کلر آ جائے تو یہ روٹی کے مزے دار کوفتے بن کر ریڈی ہو گئے ہیں جب اس پہ ہوبصورت سا گولڈن کلر آ جائے تو آپ اس کو باہر نکالیں کس قدر یہ لوکنگ کی اچھی اور مزے کی لگ رہی ہے اب ہم وہی پین لیں گے اور اس میں کوکنگ آئل کو تھوڑا سا کم کر لیں گے اس میں میں نے ایک میڈیم سائز کا پیاز لیا تھا جس کو کیوبز میں کاٹا ہے وہ شامل کرتے ہم نے اس کو زیادہ کلر نہیں دینا صرف اس پہ ہلکا سا گولڈن کلر آ جائے سوفٹ ہو جائے تو اس میں گاجر شامل کر دیں ایک لار سائز کے گاجر لی تھی جس کو میں نے گریڈ کیا ہے وہ شامل کر دیں گاجر تھوڑی سی ہارڈ ہوتی ہے اس لیے میں نے اس کو پہلے ڈال دیا ہے آپ نے پیاز اور گاجر کو ہلکا سا بھون لینا ہے جب یہ تھوڑی سی سوفٹ ہو جائے تو اس میں ٹوماٹر شامل کر دیں ایک میڈیم سائز کا ٹوماٹر لیا تھا جس کو کیوبز میں کاٹا ہے اور اس کے بیچ نکال دیئے ہیں اور ایک شملہ میرچ لی ہے اور اس کے بھی بیچ کاٹ کر اس کو بھی کیوبز میں کاٹ کر شامل کیا ہے ہاف کا بند گو بھی شامل کر دیں آپ ویجیٹیبل اپنی مرضی کے بھی شامل کر سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہو گھر میں جو بھی ہو وہ آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں تمام ویجیٹیبل کو ڈال کر آپ نے اس کو مکس کر دینا ہے ہلکا سا بھوننے کے بعد اب ہم اس میں ہاف ٹی سپون نمک لال میرچ کا پورڈر ون فورٹی سپون کٹی لال میرچ ون فورٹی سپون اگر آپ بچوں کے لیے بنا رہے ہیں تو آپ لال میرچ کو سکپ بھی کر سکتے ہیں ان چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد اب ہم اس میں ایک چمچ سرکے کا شامل کریں گے سرکہ ڈالنے کے بعد اس میں ایک چمچ آپ نے سویا سوس شامل کر دینا ہے سویا سوس ڈالنے کے بعد ایک چمچ آپ نے چلی سوس شامل کر دینا ہے چلی سوس کو ڈالنے کے بعد آپ نے تمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے بہت ہی یہ ہیلتھی ریسپی بن کر ریڈی ہوگی آپ اس کو صبح ناشتے میں بنا کر دے بہت ہی جھٹ پٹ بن کر ریڈی ہوتی ہیں اس کے بعد اس میں دو سے تین ٹیبل سپون کیچپ شامل کر دیں کیچپ کو ڈالنے کے بعد اس میں تھوڑی سی کالی میرچ کا پورڈر بھی شامل کر دیں جو میں بھول گئی تھی اس لیے میں نے اس کو ابھی ایڈ کیا ہے تمام چیزوں کو آپ نے اچھے سے مکس کر لینا ہے جب تمام چیزیں اچھے سے مکس ہو جائے تو اس میں روٹی کے بنے ہوئے کفتیں شامل کر دیں کوفتوں کو ڈالنے کے بعد آپ نے ویجیٹیبل اور کوفتوں کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے تاکہ تمام فلیور کوفتوں میں بھی اچھی طرح سے آ جائے تقریباً ایک سے دو منٹ تک آپ نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر دینا ہے جب یہ تمام چیزیں اچھی طرح سے مکس ہو جائے تو ہماری مزیدار یہ ریسپی بن کر ریڈی ہو گئے ایک دو سیکنڈ کے لیے آپ اس کو کور کریں اور یہ سروینگ کے لیے بلکل ریڈی ہے بہت ہی مزیدار بہت ہی ہیلتھی یہ ریسپی بن کر ریڈی ہوئی ہے آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کرنا بچوں کو بھی بنا کر دیں بہت ہی مزے سے بچے یہ لنچ بوکس اتم کر کر آئیں بچے ہوں بڑے ہوں سب کی یہ فیورٹ ہونے والی ہے ریسپی اب اندر سے میں آپ کو توڑ کے دکھاتی ہوں بہت ہی سوفٹ یہ کوفتے بن کا ریڈی ہوئے ہیں امید ہے آج کی ریسپی آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر ریسپی اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں اور اس کو شیئر کریں اور میرے چینل فوڈ ماسٹر کو سبسکرائب بھی کریں اپنا بہت سارا حیال رکھئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ